عزیز ساتھیوں کل ازادی مارچ جو اکتیس تاریخ کو یہاں سے عوامین شرپاٹی کا ایک بہت بڑا احتجاجی جلوس وہاں سے جائے گا اسفندیار ولی خان صاحب کی قیادت میں میں تمام اپنے ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے روایات کے مطابق اپنے سرخ ٹوپیوں اور جنڈے لے کر آئیں اور ایک جو عوامین شرپاٹی کے پوزیشن کا جو کردار رہا ہے جو کہ تحریکوں میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور جمہوریت کی بہائیدی کے لیے ہمارے جو تاریخ ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے ہر ایک ساتھی یعنی بڑھ چڑھ کر حصہ لے اپنی گرم جوشی کا مظاہرہ کرے اور اپنے گزشتہ روایات کو زندہ رکھنے کے لیے ایک ایسی مثالی احتجاجی جروس ہم نکالیں گے تاکہ لوگ آئندہ کے لیے یاد رکھیں اسفندیار ولی خان صاحب نے خود بھی تمام ساتھیوں سے اپیل کی ہے اور اس اپیل کی روشنی میں آپ تمام ساتھی تیار بھی رہیں اور کل گیارہ بجے رشک ہے انٹرچینج پہ تمام ساتھی تشریف لائیں کہ ہماری اپنی روایات ہے ہماری اپنے ایک تاریخ ہے باچا خان سے لے کے ولی خان تک ولی خان صاحب سے لے کے اسفندیار ولی خان تک ہم نے جو بھی جدوجہد کی ہے بڑی مانداری سے کی ہے جان فشانی سے کی ہے اور لوگوں نے ہماری اپوزیشن کی جو ہسٹری ہے وہ آج بھی لوگ یعنی یاد رکھتے ہیں لہٰذا اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی باچا خان کی وہ محنت جو اس نے انگریزوں کے خلاف لڑکے دکھائیں کوشش کر کے ان کو یہاں سے چلتا کیا اور پھر ولی خان صاحب نے ڈکٹیٹروں کو للکارا اور جس طریقے سے ہر ڈکٹیٹر کے خلاف ہم لڑے اور ہم سرخرو ہوئے آج بھی سیلیکٹڈ لوگوں کے خلاف جو کہ یہاں پہ ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں اور ہماری یعنی جو نتیج ہے ان کو چوری کیا گیا ہے لہٰذا ان لوگوں کے خلاف جو جمہوریت کے دشمن ہیں جنہوں نے جمہوریت پہ شبخون مارا ہے آج پھر وہی تاریخ دہرانی ہے کہ ہم جمہوریت کی بالادستی کے لئے آئین کی بالادستی کے لئے اور یہاں سے غیر جمہوری قوتوں کو چلتا کرنے کے لئے ایک برپور منظم طریقے سے اسفندیار ولی خان کی قیادت میں رشک انٹرچنٹ سے گیارہ بجے روانہ ہوں گے تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ بڑی تیاری کے ساتھ آکے اپنے حصہ اس احتجاجی تحریک میں ڈالیں یہ ازادی ہے جمہوریت کے لئے حقیقی معنی میں یہ جمہوری یعنی مارچ ہے اور اس میں ہمارا جو کردار ہے وہ ریڑ کی ہڈی کی ہوگی یعنی تمام تحریک تو جو چل رہی ہے اس میں عوامی نشل پارٹی بلکل نمائع ہوگی وہ اپنے آبوتاب سے دکائی دے گی اور وہ وہی ہے کہ ہم تمام بڑے گرم جوشی سے نکلے اور اپنے حاضری کا احساس دلائیں اور ظلم کے خلاف یہ جو جدوجہد جاری ہے اس میں اپنا حصہ ڈالیں